ان تبدو خیراً اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو او تخفوہو یا چھپ کر کرو او تعفو عن سوئن یا کسی کی برائی سے درگزر کرو جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے درگزر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيغًا تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے تم اس کے بندوں سے درگزر کرو وہ تم سے درگزر فرمائے گا حدیث شریف میں ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یہاں فرمایا اِن تبدو خیراً اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو او تخفو یا چھپ کر کرو تو نیکی اعلانیہ کر سکتے ہیں مگر دل میں نیت صحیح ہونے چاہیے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ لوگ میری واوا کریں گے لوگ تعریف کریں گے اور جہاں یہ خطرہ محسوس ہو تو پر نیکی چھپ کر کرنی چاہیے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وَرُسُولِهِ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں اس طرح جدا کر دیں کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ ہم کسی پر ایمان لائے وَنَقْفُرُ بِبَعْدٍ اور کسی کا ہم نے انکار کیا وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نکال لیں اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّو یہی پکے کافر ہیں وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا اور ہم نے کافروں کے لئے زلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید عالم نور مجسم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے سید عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائے کسی پر ہم ایمان نہ لائے اور وہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں یہی لوگ پکے کافر ہیں اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے کیونکہ بعض رسولوں پر ایمان لانا انہیں کفر سے نہیں بچاتا کیونکہ ایک نبی کا انکار کرنا تمام نبیوں کا انکار کرنا ہے جو ایک نبی کی توہین کرے وہ پکا کافر ہے جو ایک نبی کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے والذین آمنوا باللہ ورسولیہ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے ولم يفرقو بین آحد منہم اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کیا یہاں پر یہ وضاحت کر دی جاتی ہے کہ بعد لوگ اس آیت کا غلط مانا کرتے ہیں کہتے ہیں سب نبیوں کے درجے برابر ہیں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے ایمان لانے میں فرق نہ کیا یعنی سب پر ایمان لائے کسی پر ایمان لانا کسی کا انکار کرنا ایسا انہوں نے نہ کیا ورنہ فضیلت کی بات ہے قرآن مجید فقان حمید نے واضح طور پر فرمایا تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدَ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ایک رسول دوسرے رسول سے افضل ہیں مِنْهُم مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا وَرَفَعْ بَعْدَهُمْ دَرَجَادْ اور کوئی وہ رسول ہیں کہ اللہ نے سب پر انہیں فضیلت عطا فرمائے تو اس قدر واضح حکم کے باوجود یہ کہنا کہ فضیلت میں سب نبی برابر ہیں رسول برابر ہیں یہ قرآن پاک کا انکار ہے اس طرح کی بات کرنا وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِّنْهُمْ اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں انہوں نے فرق نہ کیا اللہ پر اور سارے رسولوں پر ایمان لائے اُلَائِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ انہیں ان قریب اللہ ان کے ثواب دے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے الحمدللہ سور نساء کا اکیس میں رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن پاک سے روشن و منور فرمائے اس رکو میں اس بات کا ذکر ہے کہ بدعقیدہ بدمذہب لوگوں سے یعنی کافروں سے ہمیں دوستی نہیں رکھنی چاہیے ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے ہاں دنیاوی معاملات رکھنا وہ اور چیز ہے کہ کاروباری معاملات ہوتے ہیں انسان کے لیکن دوستی کے معاملات محبت کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر میں ایمان کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور آخر میں فرمایا گیا وَكَانُ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اللہ ہماری بخشش فرمائے ہم پر رحم فرمائے اللہ رب العالمین نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے کردو شگہ ہماری بخش شبہ مرحبا جمال موسیقی